نمبر نو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور میری امت کا حال اس شخص کی مثل ہے کہ جس نے آگ روشن کی اور ٹڈیاں اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو آگ سے ہٹاتا تھا سو میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچانے والا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹتے ہو یعنی آگ میں گرنا چاہتے ہو کافروں پر رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان رحمت سے مومن تو کجا کافر بھی محروم نہیں رہے پہلی امتیں جب اللہ کی نافرمانی کرتی تھیں تو ان پر اجتماعی صورت میں عذاب نازل ہوتا رہا مثلا نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان آیا لوت علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا تو پوری کی پوری بستی تے ہو بالا کر دی گئی قوم عاد پر تند تیز آندھی کا طوفان آیا جس نے ہر چیز کو اکھاڑ کر اور الٹ کر رکھ دیا فرعون اور اس کے پیروکاروں کو سمندر میں ڈبو دیا گیا لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور برکت سے اس امت کے کفار و منکرین اجتماعی عذاب اور ہلاکت سے محفوظ ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرقین کے لیے بددعا کریں اس پر آپ نے فرمایا میں لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوا اور آپ کا چہرہ خون سے تر تھا لیکن اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک پر دعیہ کلمات جاری تھے بعض مواقع پر آپ عذیتیں سہتے تکالیف برداشت کرتے اور ساتھ ساتھ یہ دعا فرماتے اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ یہ میرے مقام سے نعاشنا ہیں حضرت اسمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی مشرکہ ماں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اپنی ماں سے صلی اللہ علیہ وسلم کر عورتوں کے لئے رحمت اسلام سے پہلے عورت ترہ ترہ کے مظالم کا شکار تھی یہ انسانیت کا ایک مظلوم اور ستم رسیدہ طبقہ تھا مختلف معاشروں اور سماج میں ان مظالم کی نوعیت مختلف تھی مثلا عربوں میں تعدد ازواج پر پابندی نہیں تھی نمبر دو ہندوستان میں بیوہ کو اول تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا وہ شہر کی چتا میں جل کر مر جاتی ورنہ ساری عمر بیوہ ہی گزارتی نکاح ثانی مایوب سمجھا جاتا تھا نمبر تین بعض معاشروں میں شہر کو عورت پر مالکانہ حقوق حاصل تھے نمبر چار والدین یا شہر کے ترکے میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا نمبر پانچ بعض عرب قبائل میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم طبقے پر کرم فرمایا اور ماں بیٹی بہن اور بیوہ ہر حصیت میں انہیں قابل احترام ٹھہرایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد انسان پر اولین حق ماں کا قرار دیا اور یہ بھی فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے اسلام نے عورتوں کو حقوق عطا کیے اور استحصال کا خاتمہ کیا موسیقی موسیقی